بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Assalamualaikum میں ہوں احسان اللہ Welcome to my YouTube channel Dear Students جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ Kinds of Noun ہم پڑھ رہے ہیں اور Kinds of Noun میں ہم نے Personal pronoun پھر Subject pronoun پھر Object pronoun اور پھر Positive pronoun جہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں Demonstrative pronoun اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے Indeponent pronoun So Demonstrative pronoun جو ہے جس طرح کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں Demonstration ہوتا ہے اس میں اشارہ ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ Demonstrative pronoun ہم سب سے پہلے pronoun ثابت کر دیں گے مطلب آپ کو علم ہے کہ pronoun جو ہے وہ noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ proof کر دیں گے کہ واقعی یہ noun کی جگہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ noun replace کر رہا ہے اس کے بعد ہم noun کے اقسام کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے جی تو Demonstrative pronoun ہمارے پاس وہ pronoun ہے جو کسی noun کی طرف اشارہ کرتا ہے Demonstrative pronoun is that pronoun which denotes a noun which denotes a noun which demonstrate a noun it may be a place person or thing ٹھیک ہے جی اور there are five in number ہمارے پاس یہ جو ہے یہ تعداد میں Demonstrative pronoun یہ ہمارے پاس پانچ ہے this these that those or such ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور کس طرح noun کو replace کرتا ہے تو یہ الپاس سب سے پہلے ہم noun ثابت کر pronoun ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو Demonstrative pronoun ثابت کر دیں گے اب مثال کی طرف دیکھیں I bought a shirt I bought a shirt this is made of wool اب یہ this ہمارے پاس pronoun ہے جی اگر یہ pronoun ہے تو یہ کون سے noun کی جگہ استعمال ہوگی کس noun اس نے replace کر دیا تو وہ ہے shirt ٹھیک ہے جی shirt ہمارے پاس کیا ہے noun ہے اور this یہ shirt کے طرف اشارہ ہے I bought a shirt I bought a shirt this is made of wool میں نے ایک shirt خرید اس لئے یہ جو ہے یہ 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 بنا ہے wool کا ٹھیک ہے جی ان کا بنا ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ یہ noun کو replace کر رہا ہے تو سیدھے سادھا ہمارے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ یہ pronoun ہے کیوں pronoun ہے اس لئے کہ یہ noun کو replace کر رہا ہے چلو ٹھیک ہے ویسے ہی noun کے بہت سارے اقسام ہے تو یہ pronoun کے اقسام میں سے یہ کون سا قسم ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ noun کے طرف اشارہ کرتا ہے this یہ noun کے طرف اشارہ کرتا ہے this ٹھیک ہے جی this is made of wool I bought a shirt this is made of wool تو اس لئے اس میں noun کے طرف shirt ہے اس لئے ہم کہتے پلورل کردیں these are اور یہ جمع ہو جائے these are made of wool ٹھیک ہے جی تو these جو ہے یہ اگر shirt ہمارے پاس کیا ہو جائے یہ plural ہو جائے کہ I bought shirts I bought shirts ٹھیک ہے جی تو پھر this کے بجائے ہم لگا دیں گے these ٹھیک ہے جی these اور یہ ہمارے پاس آر ہو جائے گا these are made of wool I bought shirts these are made of wool تو these جو ہے یہ shirts کی جگہ استعمال ہو گیا اور یہ چونکہ nouns کی طرح اشارہ کرتا ہے plural form تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا demonstrative pronoun this یاد رکھے کہ یہ قریبی چیز کو جو سپیکر کے قریب ہے اور سنگولر ہے تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور these جو ہے جب سپیکر کے قریب ہوں اور زیادہ ہوتے داد میں پلورل ہو تو پھر these استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس that ہے اسی طرح جو میں نے یہاں پہ this اور these میں نے آپ کو ثابت کر دکھایا کہ یہ پرنانز ہے تو اسی طرح that اور those بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح this اور these ہم نے استعمال کر دیا فرق یہ ہے کہ that جو ہے وہ جب سپیکر سے چیز دور ہو ٹھیک جی اور سنگولر ہو تو that استعمال ہوگا پھر اگر کوئی اب دیکھے book noun ہے اور that میں نے استعمال کر دیا اس کی جگہ that نے book کو replace کر دیا اب اس میں اشارہ ہیگی اس چیز کے طرح ہمارے پاس demonstrative پرنون ہوگی اب سچ کی طرف ہم آتے ہے کہ سچ کیسے پرنون ہے ٹھیک جی تو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے سب کچھ جمعے لکھا ہوا ہیں چلے یہ آپ دیکھیں ٹھیک جی اگر مثال میں یہ مثال کہوں جو آپ کے سامنے ہے کہ I bought a shirt such is needed to ali ٹھیک جی I bought a shirt such is needed to ali also ٹھیک جی also such is needed to ali also such is needed to ali also تو ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس بھی ہمارے پاس کیا ہے سچ بھی یہ ہمارے پاس pronoun ہے جی کون سے noun کی جگہ استعمال ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ pronoun ہے اور یہ اس noun کی جگہ استعمال ہو گیا تو یہ ہمارے پاس language لا pronoun جو یہ اس noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے جو کیا ہو جو یا تو معلوم نہ ہو یا اس کو ظاہر کر نہیں ظاہر کرنا نہیں چاہتے ایک چیز ایک noun جو ہے وہ انڈیپنٹ پرناؤن جس طرح کے نام سے ظاہر ہے انڈیپنٹ جس کو ہم کہتے ہیں نامعلوم ٹھیکے جی جو معلوم نہ ہو جو کلیر نہ ہو جو ظاہر نہ ہو ٹھیکے جی تو انڈیپنٹ پرناؤن جو ہے یہ اس ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے جو کیا ہو جو یا تو معلوم نہ ہو یا اس کو ہم ظاہر کرنا نہیں چاہتے ایک چیز ایک ناؤن جو ہے وہ یا تو معلوم ہے یا تو معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ہم یہ الفاظ اس ناؤن کی جگہ استعمال کریں گے یا کوئی ناؤن جو ہے وہ معلوم ہے لیکن کسی مسئلہت کی وجہ سے ہم اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسی ناؤن کے جگہ ہم پھر یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں چونکہ یہ ناؤن کے جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروناؤن کیسے استعمال ہوتا ہے تو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ علی نے مجھے حقیقت بتا دیا آپ فکر نہ کرے مجھے حقیقت کا علم ہے حقیقت کسی نے مجھے بتایا ہے اب میں کسی مسئلہت کی وجہ سے علی کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے میں علی کے جگہ سمون کا لفظ جو ہے یہ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے جی سمون علی ٹھوڑ می دے ریالیٹی اور پھر نیکس سینٹنس کسی اور مقام پہ میں کہتا ہوں کہ سمون ٹھوڑ می دے ریالیٹی اب یہ مجھے معلوم ہے کہ علی ہے لیکن کسی مسئلہت کی وجہ سے میں اس کو استعمال ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں یا سمبڑی تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے یہ دونوں ہمارے پاس پازیٹیو ہے ٹھیک ہے جی اینیون اینیون امانگ یو اینیون امانگ یو can tell me the reality ٹھیک ہے جی تو اینیون اب یہ کیا ہے تو کسی نون کے جگہ استعمال ہوگا ٹھیک ہے جی اینیون اور اینیوڑی یہ ہمارے پاس question کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح no one اور none یہ ہمارے پاس نیگٹیو انداز میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کہ no one is ready to tell the reality no one is ready to tell the reality یا none is ready to tell the reality تو یہ کیا ہے نون کے جگہ استعمال ہوتا ہے منفی انداز میں ٹھیک ہے جی اور یہ سمون سمبڑی اینیون اینیبڑی no one none یہ اشخاص کے لئے persons کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح چیزوں کے لئے جو ہے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے ایسا ناؤن جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے اس کے لئے پہ ہم یہ سمتنگ استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی پازیٹیو ہے اور اسی طرح anything جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس سوالیاں ہیں اور nothing جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ منفی ہے ٹھیک ہے جی سمتنگ آئی بار سمتنگ اب میں نے کوئی چیز خریدا ہوا ہے ٹھیک ہے جی میرے پاکٹ میں کوئی چیز پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی لیکن میں اس چیز کا نام نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے کیا رکھا ہوا ہے مارکر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے آپ پوچھ رہے کہ what do you have in your pocket ٹھیک ہے جی تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ I have something I have something اب اسی چیز کا تو کوئی نام ہے نام کیا ہے مارکر ہے لیکن مارکر میں بتانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے جی تو اس لیے مارکر کے بجائے میں کیا استعمال کر رہا ہوں something ٹھیک ہے جی anything anything یہ یہ جب کسی چیز کے بارے میں ہم کیا سوال کرتے ہیں تو پھر ہم anything استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر میں کس سے پوچھ رہا ہوں کہ جی چلو بازار چلے جاتے ہیں do you have do you want to buy anything do you want to buy anything آپ کو یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو anything چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے سوال یہ انداز میں اور nothing جو ہے وہ کیا ہے یہ کسی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے منفی انداز میں مثال کی طور پر میں پوچھتا ہوں کہ do you have anything in your pocket تو آپ کیا کہہ رہے ہیں nothing nothing I have nothing in my pocket nothing ٹھیک ہے جی کوئی بھی چیز نہیں تو یہ بھی نام کے جگہ استعمال ہوتا ہے اسے درہ ہمارے پاس somewhere anywhere کسی مقام کے بارے میں بات کر رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن وہ مقام آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ I went to Pishawar اور پھر آپ کہتے ہیں کہ I went somewhere I went somewhere تو اب یہ somewhere سے کیا مراد ہے Pishawar مراد ہے لیکن آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے ہیں anywhere do you want to go anywhere آپ کہے کدھر جانا پسند کرتے ہیں آپ کدھر جانا چاہتے ہیں تو اب یہ کدھر کا کوئی نام تو ہوگا تو اس لئے جگہ کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں anywhere سوال or nowhere I want to go nowhere nowhere تو nowhere یہ بھی کسی مقام کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن کیا ہے منفی انداز میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگئے یہ independent pronouns ہے اور یہ جس noun کے جگہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ نمعلوم رہتا ہے ٹھیک ہے جی definite نہیں ہوتا ہے غیر متعائن ہوتا ہے جس طرح کے نام سے ظاہر ہے indefinite کہتے ہیں غیر متعائن کو نمعلوم کو تو اس لئے اس کو ہم indefinite pronouns جی ہم وہ کہتے ہیں